سلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں مارے یوٹیوب چینل الوکہ ٹیک این پر درزب دو 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 سو کوائن بیس کرپٹو ایکس چینج پر کیا ہے تین نئے کوائنز نے بڑا ہی زبردست دمال یعنی کہ ریسنٹلی ان کی جو سٹیٹمنٹ سی کہ نیکسٹ ٹو 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 کے کوارٹر میں جو وہ پچاس کوائن لانچ کرنے جا رہے ہیں ان میں سے تین کوائن لانچ ہو چکے ہیں اور ان کی اس وقت پرفارمنس کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور مزید آپ سے ہم ڈسکس کریں گے کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز کیا رہی بارہ گھنٹوں میں مارکٹ کی صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے اگلے بارہ گھنٹوں میں بی ٹی سی کی صورتحال اس کے اوپر ہم کپلیٹ ڈسکشن کریں گے تاکہ آپ آنے والے نیکسٹ آرز میں ایک اچھی ٹریڈ لے کر ایک نورمل پیسیو انکم گین کر سکیں بے شک اس وقت مارکٹ بہت بولی سٹرک ہے لیکن ہم نے کسی نہ کسی ایسے کوائن کو لازم آج ریسرچ کرنا ہے جو ہمارے لیے فائدہ من ثابت ہو سکے تو دوستو ساتھ ہم آپ کو دیں گے ایک ادد کوائن کے اوپر ریبیو جسے آپ لے کر کے سٹرک ہو جاتے ہیں اور بعد میں آپ کے پیسے دیمک کی طرح چارڈ دیے جاتے ہیں اور آپ جان ہی نہیں پاتے کہ آپ نے اس کوائن سے چھٹکارہ کیسے حاصل کرنا ہے ساری انفرومیشن آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو جب آپ کلک کریں گے تو آل کے بٹن کو بھی کلک کر لیجے گا تو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف نو وی آر اندہ مارکٹ اس سے پہلے کہ ہم آج کی تازہ ترین صورت آپ سے ڈسکس کریں گلوبل کپٹو مارکٹ کیاب کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو مارکٹ اس وقت ایکزیکٹلی فریز ہو چکی ہے کیپٹلائزیشن کے اعتبار سے بھی انکریز آور دا لاس جے کے اعتبار سے بھی اور بی ٹی سی کے پرائز کے تمام ڈسکشن کے اعتبار سے بھی تو بیٹ کوئن کے پرائز میں دوستو صرف اور صرف تین سو سے چار سو ڈالر کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کل جیسے ہی ہم نے آپ سے میڈ نائٹ میں مارکٹ جی جو ویڈیو تھی وہ شیئر کی تو اس کے بعد بی ٹی سی نے تقریباً بہتر گھنٹوں بعد سیمیٹی ٹو آرز بعد فورٹی تھاؤزن سکس ہنڈرڈ جیسے لیول کو ٹچ کیا لیکن مارکٹ فورٹی تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی کو اگر ٹچ کرتی تو مارکٹ لازم بوسٹ کرتی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور اس کے بعد مارکٹ دوبارہ اپنے دبے پاؤں اسی پرائز پر آ کر کے کھڑی ہو گئی جہاں پر وہ پہلے سے دو سیشن پر کھڑی تھی یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو ایتھیریم کی تو ایتھیریم میں ہمیں صرف اس درمیان ایک فلیکچویشن بڑی اچھی دیکھنے کو ملی ہے اور ایتھیریم میں بھی تقریباً پچیس ڈالر کا ٹوٹلی اضافہ ہوا ہے لیکن انکریز اوور دا لاسٹ ٹری اور کی بات کریں تو الیون ڈالر کا یہاں پہ بی این بی کی بات کرتے ہیں دوستو تو بی این بی میں ون ڈالر کی کمی ہوئی ہے اسی طرح مارکٹ دوستو ہمیں کمپلیٹلی فریز دکھائی دے رہی ہے لیکن یہاں پر ہم بات کریں گے ایکس آر پی کی دوستو ایک لمبے عرصے سے جو ایکس آر پی نے سمجھ لے کے ایٹی فائف سینٹ کا جو ہائی لگایا تھا وہاں سے ایکس آر پی ڈاؤن فال کا شکار ہو گیا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکس آر پی جلدی سے ٹرین ریورسل کر رہا ہے اور یہاں پر وہ سیونٹی ایٹ سینٹ پہ پہنچ چکا ہے ویڈاؤڈ کسی اینی مومنٹ کے مارکٹ کی اس وقت کی صورتحال کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ایکس آر پی کا ڈاؤن ہونا بنتا تھا لیکن کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور یہ ویڈیو جو ہے اس میں میں آپ کو اسی چیز کی انفرومیشن دیتا ہوں کہ کون سا کوئن کیا کر رہا ہے تو ایکس آر پی ابھی بھی دنیا کے ٹوپ ٹین کوئن میں موجود ہیں اور ڈوج بھی جس میں سب سے زیادہ اس وقت کیپٹالائزیشن آ رہی ہے سرمایہ کاری کی جا رہی ہے اور ابھی ریسنٹلی ہم نے جو بائٹن کا بھی ایک ہم نے سٹیٹمنٹ دیکھا تھا ایکس آر پی فرم کو لے کر تو وہ بھی اس کے اوپر ایفیکٹ کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کھائی دیں گے اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ جب ایک کوئن ایک لمبے عرصے سے سٹرک رہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ٹرینڈ ریورسل نہ کرے تو یہاں پر آپ کے سامنے دوستو ہم نے تھری منت کا چارٹ اوپن کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھ سکیں تو اس کا آل ٹائم ہائی رہا ہے پچھلے تھری منت میں نائنٹی سنٹ اور لو آپ دیکھ سکتے ہیں لو آپ کو ہیران کن کر دے گا کہ لو اس کا ایک ٹائم پہ سکسٹی فائی سنٹ تک رہا تو لہٰذا یہ تیزی سے ٹرینڈ ریورسل کر رہا ہے اور ایکس آر پی ہولڈرز کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے اب بڑھتے ہیں فردر آگے کوئن کی طرف اب بات کرتے ہیں دوستو سولانا کی تو سولانا کے پرائز میں ہمیں صرف تیس سنٹ کا اضافہ دکھائی دیا ہے ٹیرالونہ میں بھی چالیس سنٹ کا اور ایو ایکس میں پچپن سنٹ کا اضافہ ہوا ہے ہماری رات کی ویڈیو کے اکورڈنگ سو ہمارے ریکمینڈڈ کوئن جو تھے وہ میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں سولانا لونہ ایو ایکس کے ڈی اے زل مینہ اور جی ایم ٹی ان سبھی کوئن نے آپ کو اس مارکٹ میں پروفٹ دی ہے آپ کمپیرٹیو ہماری پرانی ویڈیو بھی جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ایک ایسا کوئن جو ہم آپ کو ہر مارکٹ میں ریکمینڈ کر رہے ہیں اس نے آپ کو اس لاس سیشن میں یعنی کہ میڈ نائٹ سے لے کے اب تک ایک بہت اچھی پرفارمنس دی گیا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اس ڈمپ اور کھچی ہوئی مارکٹ میں دوستو کسی کوئن سے پروفٹ گین کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہاں پر میٹک کی بات کرتے ہیں دوستو تو جتنی اس میں اس وقت روبین ہوت پر لسٹنگ ہونے کا جو پریشر تھا وہ ابھی تک اس پر اوپر دکھائی نہیں دے رہا بلکہ یہ اول ٹاؤن فال کا شکار ہے یہاں پر نیئر کوئن کی بات کرتے ہیں اگزیکٹلی اپنی سیم پرفارمنس پہ دکھائی دے رہا ہے ال ٹی سی میں تین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے دوستو یہ وہ کوئن ہے جو میں آپ کو ہر مارکٹ میں ریکمینڈ کر رہا ہوں اور یونی سوائپ میں اس دفعہ آٹ سینٹ کی کمی ہوئی ہے بی سی ایچ کو انکلوڈ کرتے ہیں دوستو تو بی سی ایچ اگزیکٹلی اپنے سیم پرائز پہ ہے دن ادر وائز تمام مارکٹ اس وقت ہمیں سٹرک دکھائی دے رہی ہے سوائے منیرو کے منیرو رات کو ٹو تھری سکس پہ تھا اور ایون کے جب ہم ویڈیو آپ سے شیئر کر رہے تھے یہ اسی بگ ٹو تھری سیون پر آ چکا تھا تو اس میں صرف ایک ڈالر کا اضافہ ہوا ہے دن ادر وائز ابھی بھی اس مارکٹ میں منیرو میں بہت زیادہ اس وقت پوٹینشل مجود ہے یہاں پر اب بات کرتے ہیں دوستو اپی کوئن کی اپی کو آپ نے اگر پہلے سے بائی کر رکھا ہے تو اگنور مت کیجئے گا کئی دوست ہمارے ایسے موجود ہیں یہاں پر جن کی اپی کو لے کر کے بائنگ بہت زیادہ ہے اچھے خاصے کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں بوسٹ ہی بڑا زبردست آیا تھا ون ڈالر سے ڈائریکٹ پندرہ ڈالر کا جو بوسٹ تھا اس میں کئی دوست لپیٹے گئے تو ان کے لپیٹے جانے کی وجہ سے اب پندرہ ڈالر والے اس وقت اچھے خاصے لوس میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مارکٹ میں کریش کے چانسز ابھی بڑے ہی کم دکھائی دے رہے ہیں لیکن پھر بھی کم ہیں یا زیادہ ہوں لیکن چانسز موجود ہیں یہاں پر سینڈ بوکس کی دوستو ہم نے جو آپ کو لیمٹ دے رکھی ہے وہ ہے ٹو پوائنٹ فیفٹی تو آپ نے ٹو پوائنٹ نائنٹی ایٹ سینڈ پہ جا چکا تھا اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریکور کیا ہے ایکسی انفینٹی کلے رونی سب میں دوستو ہمیں کمی دکھائی دے رہی ہیں اور پینکیک سویپ is working very well پینکیک سویپ نے انیس سینڈ کا ایک بڑا اضافہ کیا ہے اور یہ بھی ہمارا آپ کو ریکمینڈڈ کوئن ہے تو دوستو ہمارے ریکمینڈڈ سبھی کوئن اس مارکٹ میں آپ کو پرفارمس دے گئے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو ای کیش اور جی آٹی کے بارے میں تو ای کیش نے اپنے اندر مومنٹ سٹارٹ کر دی ہے آپ میں سے کئی دوستوں نے 4093 کیس کی بائنگ کا رکھی ہے تمام دوست اس وقت اپنے ایکول پرائس پہ آ چکی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اسے سیل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شاید مارکٹ میں آج آپ کو تھوڑی سی بیگر بہتری دیکھنے کو ملی تو ای کیش ہولڈرز اس سے اچھا پروفیٹ گین کر سکتے ہیں جی آٹی کی بات کرتے ہیں تو دوستو یہ ابھی سرک ہے اور اب بات کرتے ہیں جی ایم ٹی کی جو اس وقت تیزی سے ڈاؤن فال کا شکار ہے لیکن 2.58 سنٹ کا یہ آج ہائی لگا چکا ہے اور اگر ہم اس کا کمپیرگن ہماری رات کی ویڈیو سے کریں تو یہ 2.42 پہ تھا اور اس وقت یہ تقریبا 16 سنٹ کی آپ کو پرفارمنس دے چکا ہے اور یہ وہی کوئن ہے دوستو جو آپ کو میں نے ڈیلی انننگ کے لیے بھی ریکمینڈ کیا تھا کسامہ میں چار ڈالر کی مزید کمی ہوئی ہے زل واک کر رہا ہے اور زل کے لیے میری آپ کی ریکمینڈیشن پچاس ڈالر کی ہے اسے اپنے پورٹ فولیوں میں دوستو آپ نے مس نہیں کرنا اس کے اندر ہمیں ایک بہت ہی اچھا سپارک دکھائی دے رہا ہے تو دوستو اس کے بعد اس وقت مارکٹ کا کوئی ایک ایسا کوئن نہیں سوائے مینہ کے جس نے آپ کو ہماری مڈنائٹ کی ویڈیو کے اکارڈنگ اگر ہم اسے کمپیریزن کریں مینہ کو تو تھرٹین سنٹ کا مینہ نے ایک مرتبہ پھر سے ہائی لگایا ہے اس کے بعد سارے کوئن اس وقت ہمیں ڈاؤن دکھا رہے ہیں اور جی ایل ایمار میں چار سنٹ کا اضافہ ہوا ہے اب بڑھتے ہیں دوستو جلدی سے بی ٹی سی اور ایتھینیوم کے کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ ہم نیکس ٹویل وار کی ٹریڈ کو یہاں پر ڈسکس کر سکیں یہاں پر ہم بات کریں گے ہمارے ٹارگٹ کی تو دوستو مارکٹ نے ذرا سی بھی مومنٹ نہیں دی یہاں پر مارکٹ کا جو لو ہے وہ ایکزیکلی وہی ہے جو ہم نے رات کو ڈسکس کیا تھا ہائی میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے جب مارکٹ نے پاکستان کے دو سے تین بجے کے درمیان فورٹی تھاؤزن سکس ڈبل تھری کو ٹچ کیا تو مارکٹ میں اچانک سے ایک تھوڑی سی حلچل آپ کو دکھائی دی لیکن وہ ایک سمجھ لیں ایک سلائٹلی ایک گیم پلین تھا لیکن مارکٹ اس کے اکورڈنگ بڑھ نہیں سکی اور تقریبا مارکٹ میں کل کی جو صورتحال ہے آج ہمارا لگاتار جو ہے کہ چوتھا سیشن ہے کہ مارکٹ سرک ہے لیکن ایسے میں مارکٹ کے دن یہ کیوں آتے ہیں جب بھی مارکٹ میں ایسے دن آتے ہیں دوستو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ اچھا لے کر آتے ہیں ہم نے یہاں پر ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ نیکس ڈیز میں ہم نے کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ انسان زندگی میں تب زیادہ سیکھتا ہے تب کرپٹو سے یا دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں سپورٹس میں بھی تب زیادہ سیکھتا ہے جب اس کو کرنے کو کچھ نہیں ہوتا یا وہ ناکام ہو جاتا ہے یا وہ نقصان میں ہوتا ہے کبھی بھی اچیومنٹ پہ انسان کو کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا اچیومنٹ ایک اللہ کی دین ہوتی ہے اس میں آپ کیا سیکھ سکتے ہیں لیکن نقصان میں ہار میں اور برے وقت میں آپ زیادہ سیکھتے ہیں تو کرپٹو میں جب مارکٹ سٹرک ہو جاتی ہے یا ڈاؤن ہو جاتی ہے تو ہمیں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو یہاں پہ مارکٹ ہمیں یہ میسج دے رہی ہے کہ ہم نے ابھی بھی ان کوائنز کے اندر ٹریڈ لینی ہے اور کینلی شورٹ ٹریڈ لینی ہے جو اس وقت پوٹینچل رکھتے ہیں اپنی قیمتوں سے 50% اوف ہوئے ہیں اور مارکٹ یہاں سے تھوڑا سا بھی پانچ سو کا پمپ پکڑتی ہے جسٹ 500 ڈالر کا پمپ پکڑتی ہے یہاں پہ 40,000 40,000 فور ڈبل سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ مارکٹ ابھی 41,000 کرتی ہے تو سولانا جیسا کوئن 110 کا ہوتا ہے سولانا لونہ جیسا کوئن ڈیریکٹ 90 کا ہو جائے گا تو یہ ایک اپورچنیٹی ہوتی ہے ہم سے ہم سے جو ہم بعض اوقات مارکٹ کے سٹرک ہونے سے نظر رکھنی پڑے گی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پیسہ مفت میں نہیں ان کیا جاتا یہاں پر بات کر لیتے ہیں دوستو اس کے ریزسٹنٹ اور سپورٹ لیول کی تو اس میں کوئی ورث ہمیں دیکھنے کو مل ہی نہیں رہی مارکٹ 40,000 سے نیچے جا نہیں رہی اور 40,500 سے اوپر نہیں آ رہی یہاں پر ہمیں فور اور کے کینڈل چارٹ میں بھی سیم چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو دوستو مارکٹ کو پھر سے ہم فالو کریں گے اسی ٹارگٹ کے ساتھ کہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ کا جو اب کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ بھی 49,800 جو ہوگا وہ ہوگا اور جو سیف ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا 39,600 اس میں ہنڈرڈ ڈالر کی دوستو ہم نے بہتری اس لیے کر دی ہے کہ مارکٹ اگر تھوڑا سا بھی یہاں پر ڈمپ کر دی ہے تو چلیں آپ کو ٹریڈ کرنے کا کوئی موقع مس نہیں ہونا چاہیے اور جو کوئی دوستو میں آپ کو مڈ نائٹ کی ویڈیو میں ریکمینٹ کرتا ہوں یہ بقاعدہ تیہ شدہ بات ہوگئی ہے کہ وہ آپ کو لازم صبح تک 30, 12, 15, 6, 8 سنٹ لازم دیتے ہیں تو ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں پتہ نہیں آپ نے سیکھی یا کہ نہیں سیکھی کہ مڈ نائٹ ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہم ہے مڈ نائٹ ویڈیو سے اگر آپ دیکھ کر پرچیزنگ کریں تو صبح اٹھتے ہی آپ کو ایک اچھا بوست دیکھنے کو مل سکتا ہے ہاں اس دن کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا کہ کسی صبح آپ اٹھتے ہیں تو مارکٹ کریش ہوگی دیکھیں ہر دن دیوالی نہیں ہو سکتی آپ کی ٹھیک ہے تو یہ ایسا ہے کہ ہر دن تو نہیں لیکن ایک مہینے میں اگر آپ 18 سے 20 دن اس طرح ان کریں تو یہ بڑی فائدہ من چیزیں ہیں تو دوستو وہی کوئن میں اس وقت مارکٹ کی صورتحال کے مطابق آپ کو ریکمنٹ کروں گا سولانا لونہ ایویکس اور جسے بالکل اگنو نہیں کرنا آڈیو آڈیو کوئن کو ذہن میں رکھئے گا میں آپ کو بتا دوں کہ پوائنٹ کر دوں آپ کو آڈیو کو کے ڈی اے کو اور مینہ کو اور لاسٹ میں یونی سویپ پینکیک سویپ سول لونہ ایویکس تو دوستو میرے ٹوپ میں ہوتے ہی ہیں یہ پانچ کوئن بھی آپ نے مس نہیں کرنے اس ٹریڈ میں اب بڑھتے ہیں ایتریم کے گینل چارٹ کی طرف دوستو ہمارا ٹارگٹ تھا ٹو نائن سکسٹی اور ٹو نائن ایٹی اور مارکٹ نے ٹری تھاؤزن سکسٹین سے نیچے لو نہیں لگایا کیونکہ یہی اس کا رات کا لو تھا اور ہائی میں تبدیلی آئی ہے ہائی ٹری تھاؤزن سیونٹی فور تک کو مارکٹ ٹچ کر کے آئی ہے رات کو جب ہم نے آپ سے مارکٹ ڈسکس کی تو ٹری تاؤزن ٹونٹی فور پہ سٹرک تھی اس کی نسبت مارکٹ میں ایتریم کی چوبیس اکیس بائیس ڈالر کا اضافہ ہوتا رہا اور تقریباً سکسٹی ڈالر کی ٹریڈنگ ویرد ہمیں ایتریم میں دکھائی دی کس کو دیکھ کر لو لیول کو دیکھ کر تو دوستو ٹو نائن ایٹی کوئی اتنا بڑا ٹارگٹ تو ہم نے سیٹ کیا نہیں تھا لیکن مارکٹ نے نیچے نا جانے کی قسم کھائی ہوئی تھی یہی ہمیں سائن دے رہا ہے کہ مارکٹ تھوڑی سی اپروف کر سکتی ہے یہاں پر بات کرتے ہیں دوستو کہ ایتریم کا جو شیڈو وائز ہمیں لو لیول سپورٹ لیول دکھائی دے رہا ہے وہ انتیس سو کا ہی ہے لیکن مارکٹ وہاں پر نہیں گئی پچھلے کتنے عرصے میں اور فور وار میں جا کر دیکھتے ہیں کہ چار پچھلے گھنٹوں میں ایتریم کا لو کیا رہا تو دوستو ایتریم کا لو اس کا 3000 سے پلاس ہی ہے قریب 3000 20 سے اوپر اوپر اس کا جو کے لو رہا ہے اور اس کی جو پرائز لائن ہے وہ 3000 40, 50, 30, 35 کے درمیان چل رہی ہے تو مجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے دوستو ایتریم کا جو ہمارا جو چارٹ ہوگا اسے ہم تھوڑا سا امپروو کر لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو 300010 پر امیجیٹلی ٹریڈ لینی چاہیے اور جو آپ کی سیف ٹریڈ ہوگی وہ ہوگی 2980 2980 پہ سیف ٹریڈ کرنے والے دوست اس پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں اور بین بی کیونکہ سٹرک ہے تو دوستو بین بی کو آپ نے 409 ڈالر پہ ضرور بائے کر کے ایک چھوٹی سی ٹریڈ لینی ہے 12 وار کے لیے not for the long term only use 20% of your capital and not use in your one coin ایک coin کے اندر سارے پیسے استعمال مت کیجئے گا mix میں investment کرے تاکہ آپ کا loss کبھی بھی بڑا نہ ہو سکے اور اس کے بعد اس market کے according آپ نے کیونکہ میں ای ٹی سی کو ہمیشہ آپ کو recommend کرتا ہوں فلال ای ٹی سی سے praise کریں اے پی کوئن رونی کوئن اور اس کے ساتھ جی ایم ٹی کو follow کریں لیکن اس کے low level پر آنے کے بعد اور کبھی بھی کسی coin کو اس market میں اس کے پیک پہ buy نہ کریں اصل حکمت عملی یہ ہے کہ سبر کر لیں نقصان سے بہتر ہے اس market میں purchasing تب آپ کریں کہ اگر آپ کو market میں boost دکھائی دی رہا ہو then otherwise ابھی market کو نیچے آنے کے چانسے سمیں آج رات کی ویڈیو تک دیکھنے کو مل جائیں گے اور کیونکہ آج سنڈے ہے تو market میں moment تب ہی ہو سکتی ہے جب اس میں whales involve ہو جائیں تو دوستو ایتھریم کی جو stronger zone ہوگی وہ ہوگی 3050 جس کے یہ بہت قریب پہنچ چکا ہے اور 3050 کے بعد ایتھریم بوسٹ لازم کرے گا اگر یہ 3060 کے لیول پہ جا کر رزسٹ کرتا ہے اب بڑھتے ہیں آج کی نیوز کی طرف دوستو ریسنٹلی میں نے آپ سے ایک نیوز شیئر کی تھی کہ coin base جو امریکہ کی بہت ہی سپرب اور نامور wallet exchange ہے وہ وہاں پر اس وقت بہت اپنا ایک نام میں coin base کا کوئی یوز مجود نہیں ہے ہمارے analysis کے مطابق تو دوستو coin base نے جو 50 coin نئے لسٹ کرنے کی جو اٹھانی تھی اور یہ second quarter of 2022 میں اس میں سے 3 coin market میں آ چکے ہیں coin base exploration report leads to our 100% price gain for mitex chrome and bdp ان coins نے دوستو market میں آتے ہی ایک normal سا high لگایا ہے یہ کیونکہ میں یہاں پر coin base کا کوئی promoter نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے trade کرنی ہے اور آپ کے اندر تھوڑی سی تیزی لے کے آنی ہے تو آپ کو binance کے بعد okx اور اس کے بعد coin base جیسی application پر آپ کیا account ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ all the month یا all the week آپ new coins میں enter ہو کے chaining کر سکیں as the dust settles following the release of the coin base exploration list and mid x chrome and bdb have emerged as the big winner the triple digit price gains تو دوستو یہ ہر company اپنی promotion کے لیے ایسی باتیں کرتی ہے لیکن میں جو آپ کو بال بتا رہا ہوں آپ نے اس کے اوپر گھوڑ کرنا ہے because you are my viewer اور آپ کے پیسے کی افادت کرنا جو ہے کہ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں تاکہ اللہ نہ کرے میری وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہئے میری خواہش ہے کہ ہمارے plateform سے فائدائی ہو تو دوستو ان coins کے اوپر میں سیپرٹ بھی آپ کو ویڈیو بنا کر دوں گا جو اس وقت میٹ ایکس کروم اور بیٹی بھی کی بات کریں گے تو اس کا حبر کا آخری ساف شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ امریکہ کی بیس پر بنی ایک 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 انڈر کنسیڈریشن فور لسٹ سیکنڈ وارٹ ٹو 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 تو لہٰذا اس چیز کا صفح شروع ہو چکا ہے اگر آپ ان کوئنز میں انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئنز کو جوائن کرنے کا پورا پروسیس شروع کرنا پڑے گا اور ساتھ ان کوئنز کی اپڈیٹ میں آپ سیپرلی ویڈیوز میں بھی دیتا رہوں گا انشاءاللہ تو دوستو اجادت چاہتا ہوں اپنا بہتا خیال رکھئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ